السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و صلات و السلام علی نبینا محمد ولکم دو میر چینل ام شہیر سووی ورز آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں پھر سے ایک یونیک اور سیمپل ریسیپی فرائیڈ کالی فلور آپ کیسے بنائیں گے گریوی کے ساتھ سو سمپلی آپ نے سب سے پہلے پھول گھوپی کو واش کر لینا ہے اچھے سے کٹ کر لینا اور اسے بوائل کرنے کے لیے رکھ دینا ہے فائف میرٹ کے لیے ہم نے اسے بوائل کرنا ہے تو میرے نیشن کے لیے میں نے ہاف کپ میدہ لیا اور ٹو ٹیبل سپون کون فلور اس میں ایڈ کیے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون چکن پاوڈر آپ کوئی بھی چکن مسائلہ لے لیں ون ٹی سپون میں اس میں سالٹ ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون اس میں پیپری کا پاوڈر ایڈ کروں گی پھر ایک انڈا شامل کر دیا اب ہم اس کو اچھے سے ویسک کر لیں گے اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کا ایک تھک سا بیٹر تیار کر لیں گے جس سے ہم اپنے کالی فلاور جو بوائل ہو جائے گے اسے مرینیٹ کریں گے تو پانی آپ اندازے سے شامل کر لیجئے میں نے ہاف کپ شامل کیا ہے اس طرح سے اس کی کنسسٹینسی ہے یہ دیکھیں تو یہ تھک سا مکسر ہمارا رہ گیا ہے تیار اب ہم دیکھتے ہیں جو بوائل ہو گئے ہماری کالی فلاور اس کو ہم سٹرین کر لیں گے کسی بھی سٹرینر سے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے آفٹر فائف مینٹ سے وہ تھنڈی ہو جائے گی تو ہم اس مکسر میں اس کو مرینیٹ کر لیں گے جو ہم نے تیار کیا تھا تو یہ اپنے دونوں طرف سے اچھے سے اس میں ڈپ کرنا ہے مرینیٹ کر دینا ہے اسے باقی کی سب بھی میں اسی طرح سے مرینیٹ کر دوں گی اور آئل ہیٹ کر کے اس میں میں اس کو فرائی کر لینا ہے تو آئل پہلے سے ہی گرم تھا اسی میں میں اسے فرائی کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے صرف اس کا کلر چینج کرنا ہے یہ آلیڈی کوکٹ ہے کیونکہ ہم نے اسے بوائل کر لیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا اس کا گولڈن کلر آ گیا ہے اور کون فلور بیٹر میں ڈالنے کا یہ فائدہ ہے کہ دیکھیں بلکل بھی آئل ایبسورب نہیں کرے گی اپنے اندر جب یہ گولڈن برون ہو جائے تو آپ اسے اتار لی جائیں آپ اسے ایسا سنیک بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر گریویز کی بنا رہی ہوں فور ٹیبل سپون میں نے آئل ہیٹ کر لیا اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں ون چوپٹ آنین آپ چاہیں تو پیاس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر چوپر میں چوپ کر لیا تھا اسے براؤن ہونے تک فرائی کریں گے لبس کا کلر چینج ہو جائے گا براؤن ہو جائے گا میں اس میں شامل کر دوں گی ون تی سپون سالٹ ون تی سپون ٹرمیرک ون تی سپون چیلی پاوڈر اور ون تی سپون جنجر گارلک پاوڈر اسے ہم نے مکس کرنا ہے سپائسز کو کوک کرنا ہے دین میں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اسے کور کر کے رکھ دوں گی تو دو منٹ کے بعد اس کی گریوی ایسی ہوگی تھی میں نے یہاں پر ون ٹیبل سپون کیچپ ایڈ کر دیا اور میں نے کوکنگ پین چینج کر دیا وہ چھوٹا تھا اس لیے دین میں اس میں ون تی سپون ہنی ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ہنی تھوڑا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں یا کم اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس کو ہم نے مکس کرنا ہے ہنی اور کیچپ کا جو کومبو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس ہوتا ہے اب میں کون سٹراش ریڈی کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے فور ٹیبل سپون پانی میں ٹو ٹیبل سپون کون فلور ایڈ کیا اور اسے اچھے سے مکس کر لیا اب یہ سٹراش ہم اپنی گریوی میں ڈال دیں گے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ٹھک پیسٹ بن جائے گا اگر یہ زیادہ ٹھک ہو جائے تو ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے میں نے یہاں پر اس میں پانی شامل کر دیا تھا اور اسے تھوڑا سا اور مکس کر لیا دن اسے کوک کیا آپ نے اسے کوک کرنا ہے کور نہیں کرنا جب یہ تھوڑا سا کوک ہو گیا تو میں نے اس میں فرائیڈ کالی فلور ایڈ کر دی ویسے روچین میں سب کے ہی گھر پہ سبزی بنتی ہے لیکن آپ جب کچھ یونیک طریقے سے اس کو بنائیں گے کچھ الگ سا ٹرائے کریں گے تو یقینا آپ کو بھی بہت زیادہ مزا آئے گا اس کو بنانے میں اور آپ کی فیملی کو تو اور بھی زیادہ مزا آئے گا سپیشلی بچوں کے لیے کیونکہ انہیں نئے ٹیسٹ اس طرح سے بہت پسند ہوتے ہیں وہ اپنے فوڈ کو انجوائے کر پائیں گے زیادہ بیٹر طریقے سے تو ہم نے گریوی میں اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ اپنے اندر جو ہے وہ اب سورف کر لے تھوڑا سا کوک کرنا ہے جس ٹو منٹس کے لیے اسے اوپن لی اٹس ریڈی اب ان دہ لاسٹ میں اس پر سفنگل کر دوں گی کچھ سفید تیل اپشنل ہے یہ اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اسے ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا اور اس کا لک بہت اچھا ہے گا تو میں اسے کر لیا ہے ڈش آٹ اور یہ جھٹ پٹ سے ہمارے ویجیٹیبلز بالکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ سرف کریں اسے روٹی کے ساتھ یا پھر بوائلڈ رائز کے ساتھ میں سرف کر رہی ہوں یہاں پر اور یہ دیکھنے میں اتنی زیادہ ڈیلیشیس لگ رہی ہے اب کو بھی کو ایک بار اس ریسیپے کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی یہ انشاءاللہ تو اکثر ریسٹورنٹس کے منیو میں یہ آپ کو ضرور میلے گی مجھے سبر نہیں ہو رہا ہے میں اس کو ضرور ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گی اور رائز کے ساتھ یہ اور بھی زیادہ ڈیلیشیس لگے گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اندر سے بلکل اچھی طرح سے کک ہو چکی ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے یہ یہ چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اگر آپ نیو ہیں یہاں پر آپ کا صرف ایک سیکنڈ لگے گا تینکیو سو مچ اور کیپ سپورٹنگ می اور ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کر دیں جو بھی ککنگ میں انٹرسٹڈ ہے اللہ ازاکم الخیر فی امان اللہ